یہ بھی مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں محمد عبداللہ جہاں مقبرستان کے اندر کھڑے ہیں یہ حضرت کے سارے خاندان کی قبریں ہیں اس کے اندر اس مرد مجاہد کی بھی قبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اگر آپ دیکھ سکے تو میرے پیچھے بہت بڑا درخت ہے جس کو ہماری پنجابی زبان میں ککر کہتے ہیں بہت بڑا درخت ہے یہاں پہ اور اس کے اگر میں آپ کو دکھا سکو تو میرے بلکل سامنے جو ہے ایک لنک روڈ جا رہا ہے یہ جو لنک روڈ جا رہا ہے یہ سیدھا رئیس الموہدین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کا جو وہاں ڈیرہ ہے جہاں اب وہاں بچرہ سے یہاں کیونہوں نے ڈیرہ لگایا تھا اس طرف جا رہا ہے اگر اس کی لوکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں تو اگر آپ راول پڑنی اسلام آباد یا مری یا کہی مانسیرہ اپت آباد زفر آباد کہیں سے بھی آتے آپ راول پڑنی آئیں گے راول پڑنی اسلام آباد سے میاں والی روڈ پہ آکے آپ نے موسیٰ خیل جہاں چوک آتا ہے موسیٰ خیل سے آپ نے وہاں بچرہ کی طرف آنا ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے انیس کلومیٹر انیس کلومیٹر کے بعد جب آپ انیس کلومیٹر کا سفر طے کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی سیڈ پہ روڈ جا رہا ہے اگر آپ خوشاب یا سرگودہ اس سیڈ کی طرف سے آتے ہیں تو آپ آئیں گے وہاں بچرہ تو وہاں بچرہ سے موسیٰ خیل روڈ پہ جہاں ہم کھڑیں آپ پانچ کلومیٹر سفر طے کرتے ہیں فیکس پانچ کلومیٹر کے بعد آپ نے جو ہے وہ مغرب کی طرف سنٹر ہو جانا ہے یہ تھی اس کی لوکیشن تو آئیے چلتے ہیں آگے آپ کو وہاں جا کے جہاں حضرت پر آتے تھے جہاں ان کی درستگات تھی جہاں انہوں نے قیام کیا جہاں ان کی لابریری تھی جو خوش بھی تھا وہاں جا کے آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی موسیقی 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 تقریباً لنک روڈ سے مغرب کی طرف دو کلومیٹر فاصلہ تائے کرنے کے بعد شمال سیٹ کی طرف مڑ جانا ہے جیسے ابھی ہم مڑے ہیں پھر مزید ایک کلومیٹر کا فاصلہ تائے کرنے کے بعد حضرت مورانا حسین علی 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 رحمت اللہ علیہ کا ڈیرہ آ جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ کر دیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں بی لاکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے جب حضرت کو توحید کا پرچار کرنے کے جرمیں تنگ کیا گیا آپ کی گھر کو بچوں سمیت جلانے کے پلان ہونے لگے تو وہاں بچرہ سے آٹھ کلومیٹر دور اس جنگل میں مرد درویش نے ڈیرہ لگایا اور کہاں سے کہاں برمہ شام افانستان کشمیر دبائی دنیا بھر سے علم کی پیاس بجانے والے یہاں پہنچے اور خوب سہراب ہو کر واپس لوٹے ہم آج حضرت کے اس ڈیرے پر آپ کو بہت کچھ دکھائیں گے پڑھنے والے طلابہ کی کمرے حضرت کی بنائی ہوئی مسجد ان کی رہشگاہ کہاں حضرت حل چلاتے تھے اور لابریری بغیرہ جس قرآن مجید پر حضرت طلابہ کو پڑھاتے تھے وہ نسخہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ بہت کچھ اور حضرت مورانہ حسین علی علیہ وانی رحمت اللہ علیہ کے جانشین مورانہ حاجی عبد الرحمان صاحب کے سابزادے حاجی محمد صاحب جو سکور ماسٹر بھی ہیں اور بہت دھیروں حضرت کی زندگی کی معلومات ان کے پاس ہیں گفتگو میں کمال مہارت رکھتے ہیں بہت اہم ہمارا انٹرویو بھی ان کے ساتھ ہوگئے انشاءاللہ جو آپ کے کافی شکالات کو دور کرے گا اور انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا ہم دیرہ پر پہنچ چکے ہیں جی بہت سخت گرمی ہے بہت سخت گرمی ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قبرستان کیونکہ بعد میں یہ چیزیں ہو جائیں گی یہ تو بیٹھ کے اندر کرنی ہے اور وہ دکھانی ہے لیکن قبرستان بالکل اوپن ہے بڑی سخت گرمی ہے تو پہلے ہم وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو باقی ڈٹیل دیں گے تو پہلے قبرستان چلتے ہیں حضرت اور ان کے سبزادوں کی قبر اور دیگر حضرات کی قبر پر جو حضرت کے شاگرد ہیں ان کے خاندان کی قبریں ہیں اور حضرت کی ہمسفر ساتھیوں کی قبریں ہیں اس پر حاضری دیتے ہیں اس کے بعد باقی جگہ انشاءاللہ آپ کو دکھا ہوں گا بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ حضرت مورانہ حسین علی الوانی کی قبر کو پختہ کیوں رکھا گیا ہے تو اس کا جواب وہ حضرت کی قبر پر نہیں بلکہ ساتھ دوسری قبریں ہیں جب میں آپ کو دکھاؤں گا پریکٹیکل آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب آٹومیٹک آپ کو مل جائے گا ہمارے ساتھ رہی ہیں یہ ہے جی رئیس المواردین مورانہ حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کی قبر آخری عرمگا تو دوسری سیٹ پر میں اگر دکھاؤ سکوں یہ ہیں ان کے سبزادے مورانہ عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ کہ جن کے جو سبزادے ہیں مینہ حدیم محمد صاحب ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے تو یہ ان کے والد محترم ہیں تو انہوں نے جو کچھ ہمیں چیزیں بتائی ہیں وہ اپنے والد محترم ان سے انہوں نے سنی تھی برائے راست اپنے والد محترم کے حدیم محمد صاحب نے تو وہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں تو یہ رئیس المواردین مورانہ حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کی ارمگاہ ہے اور یہ ان کے سبزادے جو ہیں مولانا عبد الرامان صاحب کی ارامگاہ ہے یہ حضرت کے خاندان کا سارا قبرستان ہے تو یہ آپ کو موٹے موٹے ہم جو ہے وہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سارے حضرت کی خاندان کی قبریں ہیں کاسکوں تو یہ یہ بھی مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں محمد عبداللہ ان کے یہ محمد عبداللہ و ان کے بیٹے ہیں یہ ان کی قبر یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں آپ کو سارا آپ کو میں تختی دکھا رہا ہوں یہ جس شخصیت کی قبر ہے ان کا نام تھا جس سید نور محمد کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ بھی فاضل دیوبان سے انیس سو چوارتین میں وفات پہی یعنی حضرت کی وفات سے پہلے یہ فوت ہوئی ہے اور یہ جب وہ جہاں سارے طلابہ ہوتے تھے جہاں مقبرستان کے اندر کھڑے ہیں یہ حضرت کے سارے خاندان کی قبریں ہیں اس کے اندر اس مرد موجہد کی بھی قبر تھی یہ بورچی سے حضرت کی خزمت کیا کرتے تھے تو یہ جب کشمیر سے آئے اور اس کے بعد یہ لوٹ کے واپس نہیں گیا اپنے خاندان کے اندر ساری زندگی حضرت کے ساتھ گزار دی اور کشمیر سے آئے کہا کہ میری آخری وقت قبر بھی اسی دھرتی پہ بنے تو یہ جو ہے وہ نور محمد شاہ کشمیری جو ہے کشمیر کے تھے تو یہاں ان کی قبر بنی ہے انہوں نے ساری زندگی طلابہ کی خزمت کی طلابہ کو کھلایا طلابہ کو پلایا حضرت کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے تو یہ ان کی قبر ہے تو دوسرا ان کے ایک اور خادم تھے جن کو ملہ برہان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جیسا کہ حضرت کے جو پوتے ہیں میاں حاجی میاں محمد صاحب انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب حضرت اپنے مرشد کے پاس گیا تھے خاجہ محمد عثمان صاحب کے پاس تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو جو ہاں یہاں کا دورہ تفسیر پڑھائیں تو پھر وہاں دورہ تفسیر پڑھانے گیا تو انہوں نے خاجہ محمد عثمان رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ایک خادم دیا تھا ملہ برہان وہ بھی فاضل دیوبان تھے اور وہ بھی یہاں حضرت کی خزمت میں آئے تو اس کے بعد وہ بھی یہاں ہی فوت ہوئی ہے مگر یہاں قبروں کی حالت بڑی عجیب ہو چکی ہے میرا کمرمین آپ کو قبریں دکھا سکے تو قبروں کی حالت بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے سلاب آنے کی وجہ سے کئی لوگ یہ بھی شوٹ آتے ہیں کہ مولانا حسین علی الوانی کی قبر پکی کیوں ہے تو ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ سلاب نے دیکھیں کیا حالات کر دی ہیں قبروں کے تو شاید جو ملہ برہان ہے ان کیوں نے بڑی کوشش کی کہیں ہمیں کوئی نام نظر آ جائے لیکن ہمیں کوئی نام نظر نہیں آیا ان کا اللہ تعالی جو ہے ان کی بھی درجات کو بلاند کرے تو کتنی قیمتی لوگ تھے تو یہ حضرت کا خاندان کا قبرستان ہے ہم نے ان کے بیٹوں کی قبریں کی آپ کو دکھائی لیکن جو ان کے دوسرے بیٹے عبدالعزاق صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی ہم معلومات کرتے ہیں کہ ان کے سبزادے عبدالعزاق صاحب خیمت اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے ان کے بیٹے عبدالعزاق کی قبر ہم نے آپ کو دکھائی ان کے جو دوسرے سبزادے تھے فقیر محمد صدر الدین صاحب کی قبر آپ کو دکھائی یہ حضرت کے بیٹے محمد صادق کی قبر آپ کو دکھائی اور حضرت کے ساتھ جو ہے ان کے جو سبزادے تھے عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی قبر آپ کو دکھائی ہے تو یہ ہے جی حضرت کے خاندان کا قبرستان یہاں حضرت کے پوتے دوتے اور آگے جو نسل چلی ہے ان کی یہاں پہ قبریں ہیں جو فوت ہوئی ہیں تو یہ اس کی حالت ہے جی یہ حالت بن چکی ہے سلاب میں یہ بری حالت پہ دیا کبھوں اس وجہ سے جو ہے یہ ان کو بعد میں پختہ کیا گیا ہے تو اس وقت بھی حضرت کی قبر کو بھی اس لیے پختہ کیا گیا کہ یہاں جب سلاب آتے ہیں تو یہ حالت حجیب بن جاتی ہے اگر قبرستان کے ساتھ ہی میں دکھا سکوں تو یہ جتنی دور تک وہاں جو ان کا گھر تھا وہاں بھی دکھا تھا یہ دور تک جناب ان کا پناہ رکب ہے یہ سارے دیکھیں یہ قبرستان ہے قبرستان کے ساتھ ہی ارد گر جہاں تک نظر جاتی ہے یہ حضرت کے خاندان کی ساری قبریں ہیں اور اگر اس سائید پہ میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ مقانات نظر آ رہے ہیں اس سائید پہ تو یہ حضرت کی یہاں جو لوگ ہیں کام کرنے والے جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی یہاں پہ بھار ہیں اور وہ لوگ یہاں کام کرتے ہیں تو حضرت کتنے بڑے ماشاءاللہ ایک زمیندار تھے ایک کام کرنے والے اللہ تعالی نے کتنا ان کو اپنی نعمت سے نوازہ تھا لیکن وہ اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ برداشت کرتے رہے یہاں آکر حضرت نے ڈیرہ لگایا دور دراز یہ مقانات نظر آ رہے ہیں یہ سارے حضرت کے مولانا حسین علی الوانی حمد اللہ علیہ کا جو خاندان تھا ان کے یہاں ملازم بیٹھ ہوئی ہیں یہ ساری حضرت کی زمین ہیں جی کفاہ لگوئی ہے بہت زیادہ تعداد میں جہاں جہاں دیکھیں آپ کھیتی کھیت ہیں